کر لیں گے چیزیں لائیں گے تو پھر لگائیں گے چیک کرائیں جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ببارکاتو اللہ کے فضل و کرم ورحمت سے آج کا بھی لاکھرتے ہیں شروع تو جناب اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پریس سبسکرائب کرنے لائک اور شیئر کریں آج بہت ہی تھند ہے جناب بہت ہی زیادہ تھند ہے کیونکہ بار بہت زیادہ تند پڑی ہوئی ہے میں دکان کے اندر بیٹھا ہوں میں آگے بھی جلائی ہوئی ہے کیونکہ تھند بہت زیادہ ہوگی ہے تو اس لیے جو اندر بھی جلائی ہے تو اس لیے رام سے بیٹھا ہوں تو سامنے میرے ساتھ جناب سامنے دکان پر آیا بھی یہ چیز لینے آیا جناب آپ کو دکھاتے ہیں جنڈ کیا مناظر تو دو تین دن سے دو تین دن سے جو ہیں محسن اب رو دو ہو گیا تو اندر پڑ رہی زیادہ اندر پڑ رہی کچھ تین دن تھند پڑے گی اور دس دس بڑا دن تھند ہے اور پھر نہ کریں محسن ٹھیک ہو جائے گا دوب نکل آئیں گی دوب میں اپنی مزا ہوتا ہے دوب میں جو ہیں بڑا مزا آتا ہے تھند میں کوئی نہیں کچھ مزا نہیں آتا تھند میں یہ محسن ٹھنڈا ہوگا برودو دو بادن ہو چاہے ہوئے تو دو دن اچھا نہیں گزرتا دوب ہو سا ہی کڑکی گی تو مزا آتا پھر دوب میں بیٹھنے کا بھی اور دوب میں دوبوں کو سہمس ہیں وایسے بھی ہو پھلا کھلا صدیل لگتا ہے تو بندہ دوبیں لگتا ہے ہمارے بیٹھے ہوں ہیں جناب آمزہ کے مزے لے رہے ہیں كاتہ بی بیٹھے جناب ہے جناب یہ بعضنا بیٹھا ہے چیزوں کا مزے لے رہے ہیں بعد کے ذرwnے سے بار بار چیزوں ہاتھ، جب تک ہدا سکتا رہا تھا تو چیزیں کھاتا رہا تھا آپ کیا کھا رہا ہے دکھاؤ در سامنے کرو کیا کھا رہا ہے آپ کریم رول یہ دکھانے کھالی کا دیتا ہے بیٹھو جناب سام صاحب نے کوئی اپنی کام چھڑا ہوا کیا کر رہی ہے جناب آسان کیا کر رہی ہے بتاؤں کیا کر رہی ہے یہ کیا کر رہی ہے یہ بہت رکھان کدھر دار رہی ہے یہ در کیوں دار رہی ہے کیا کرو گا اس کو دکھنوں کے ساتھ دیکھیں یہاں کتنی تندھے پڑی ہوئی ہے جناب بہت زیادہ تندھے پڑی ہوئی ہے بہت زیادہ کورا پڑ رہا ہے وہ ٹھنڈ ہو چکی ہے یہ دیکھیں جناب ہر طرف دندھی تندھے دوانج میں نے گھنٹھی لائی ہوئی ہے تو میں نے سوچاں اتنی ٹھنڈ ہے تو گھنٹھی لائی چلتی ہیں دکان پر تو جو انا پھر اس مو بڑی جلائیں گے تو اندر بیٹھیں گی سی تو بیٹھیں ہونی ہوتا کیونکہ بہت زیادہ ہو گئی ہے اس لی دکانہ بہت زیادہ نیخلی اندر سے تو یہ دیکھیں جناب میں نے گیٹھی جلائی ہوئی جناب در اندر دکان کے اندر جس سے جو ہے نا دکان گرم ہو جائے گی تو ادھر بیٹھے میں پاؤں بھی گرم ہو جائیں گے تو جو ہم بیٹھ رہی گیا مزید کچھ ہو رہا ہے سکی اٹھین کے ساتھ جناب گرم مخول میں یہ بہت زبردست چیز ہے یہ گیٹھی ہے جو اندھے کے جناب یہ ساتھ سے پکنے کا اسکر جناب پکنے والا بھی یہ چیز لگی ہے یہ دیکھیں یہ والی انڈے لگیا ہوئے تو انہوں طرف تو اسے آپ اران سے پکڑ بھی سکتے ہیں یہ گرم بھی نہیں ہوگی باہر سے تو جناب بہت ہی زبردست چیز ہے یہ گیٹھی ہے جو اس میں آگے چلا کے آپ بیٹھ جائیں سکون سے بیٹھ جائیں اس کے ساتھ سے یہ دیکھیں یہ ایک سراح ہے اکھا ہوگا ہونے جو یہ ہے نیچے سے آگے بلگا سکتے ہیں یہ دنگا بغیرہ بھی نہیں پڑتا دکان پر گٹھا ہوتا تو اس سے جو ہے کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں ہوتا نبی صاحب کے ساتھ مزاہ کر رہے ہیں یہ دیکھیں جناب تو ابھی رات ہو چکی ہے جناب تو نمازِ عشاء ادا کر کے ہم آ چکے ہیں دکان پر ادھر تو یہ آپس میں جو آنی آج کافی رونے کے لگی ہوئی دکان پر رات کو جناب لڑکے گٹھے ہوئے ہیں تو مزاہ کر رہے ہیں آپس میں یہ تند دیکھیں کتنی پڑ چکی ہے دوبارہ یہ دیکھیں کتنی تند ہے یہ دیکھیں یہ نظر آ رہی ہے آپ کو دھول زیادہ ہے دھول زیادہ کا ڈاہ السلام علیکم آپ پا آگیا ہے جناب آپ پا آگیا ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ آپ پھون دیکھ رہے ہیں آپ پھون دیکھ رہے ہیں اچھا آپ پھون دیکھ کر رہے ہیں کیا کرتے ہیں سلام سناب ہوں ہم لیٹ نہیں لگیں جناب ثانڈا بھوت بار پپی دو مٹھو میلون پپی دو بس بچے جناب یہ دیکھیں بچے موبائل پر لگے رہتے ہیں زیادہ موبائل پر جو انہوں کھیلنا بھی اچھا نہیں ہوتا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا گیا میں کھیلتے ہیں جناب ابھی تکا رہا ہے جناب واقعی نبی صاحب جو ان لگے ہوں ہیں جناب ہماری خراب ہوئی ہے یہ ٹوکی والی مشین جو اس کے لئے جس سے ٹوکی بگرہ کرتے ہیں جناب ابھی نبی صاحب ٹھیک کر رہے ہیں جناب جناب ٹھیک ہو گیا مچین مخوصہ اچھا نبی صاحب ٹھیک ہو گیا جناب مشین دو ہی رولے نکلیں کیا مسئلہ ہوئے ایک جناب کلاچ پلیٹ دا مسئلہ بنے ہیں اچھا چینج کیتی ہے نہیں پائی ہے دو ہزارہ دکھلہ لاغور ہے دو ہزارہ کلا چاہدی ہے دو ہزارہ کلالہ لاغور ہے دیکھیں گا چلو کیا معلومہ دو ہزارہ کلا لاغور ہے ڈدہوں نے کرšے نبی صاحب ٹھیک کر رہا ہے نبی صاحب ٹھیک کر رہا ہے سوچ کی ٹھیک کر رہا ہے سوچ پڑنا بڑا اکھا یہی باتوں ہے رات کو بندہ نمکنے بڑا مشکل ہے یہماری دادا جی ہزارہ کمرا مرہا جناب یہ جنوروں والا جہاں دیکھیں یہ بکری بند ہوئی ہے وہ ادھر جناب چھوٹی بکری بیال ہے یہ ٹوکی والی مشین جو جناب یہ ٹوکی جناب مشین صحیح کر رہ گیا ٹوکی کرائی ہے شاہ کرائی ہے بگر رہ گیا آج بابو جی ٹوکی ہے ٹھیک ہو گیا جناب بلکل صحیح ہو گئی ہے موٹر یہ جناب یہ لیکھیں یہ ٹوکی کی ہے مشین سے بردست ٹوکی ہے نوی صاحب کاریگار تو بہت بڑے ہیں جناب دیکھر اگر کام کریں تو پھر کاریگار لیکن اگر کام نہ کریں اسیو کام کرنے ہیں باشو جڑا کساں نہ کتاب ہے اچھا نہ جڑا کوئی کار سکتا ہے اسیو کام کرنے ہیں اچھا نوی صاحب بہت بڑے کاریگار ہیں جناب ہر فن مولا ہے سب کام کر لیتے ہیں سب کام کر لیتے ہیں جو بھی جو مرضی کام ہو کام ہو سانو تستہ کرو جڑا کساں نہ بیا سے سانو بلا گو نوی صاحب کاریگار تو ہیں یہ بات تو مانی پڑے گی نیارا آپ کی بہت اچھے کاریگار ہیں ماشاءاللہ تو ہمارے بہت کام آتے ہیں آپ جو لگ گیا جناب یہ لگ گیا یہ لگ گیا اس کو ٹیپ کار دے نا یار اوپر سے جو نا یہ نگی نہ ہوتا اور کہیں سے ٹیپ کار دے ہیں تو ہی اپنا نا جڑا اس تھی کنیکشن پلیٹ کتا لے آگا اچھے یہ اوپر پلیٹ نہیں ہے ...سانو پلیٹ بھی کس لے آگا نہیں چلاؤ تو ہمارے چاہے اچھا یہ بھی کام ٹھیک ہے جندا نہیں برحال جوڑ جوڑی ہی ہوتا ہے سالانی شے مینے نا اچھا جندا ہے بوڑ بھی نہیں ساہی اچھا جی بوڑ بھی نیا لگواتے ہیں جناب موٹر زبردست ہوگی ہے جناب ٹھیک ہوگی یہ کام جو ایک دو رہ گئے ہیں یہ بعد میں کور کر لیں گے چیزیں لائیں گے تو پھر لگائیں گے چیک کرائیں جناب زبردست جناب پوری پھیٹا ہوگی ہے جناب یہ دیکھیں جناب زبردست ہوگی ہے اوکے ہوگی ہے جناب جناب مڈی چیزیں لائیں ہاں کے خواہدے ٹھیک ہوں ایک کا ہے کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں یہ تکاری ہوں اچھا اچھا اس کیتا ہے یہ ککس پڑھا آپ نے یہ پہاں پایا ہے ہوں یہ پہاں گا پہاں گا جناب نے جناب نبی صاحب ریڈی کر دی cancel کردی یہ جناب تو اب نبی صاحب جناب کھانا کھانا جائیں نہیں نہیں کھانا پہاں گاں جناب جناب اساں گاں آٹھ ہو چکی ہے جناب جناب بہت کامن اید کون میٹر ہے حالی جاگا کے ساتھ ایک بندیدہ چیک کرنا ہے وہ بھی رولا بنے ہیں اچھا یار کھانا کھانے جاؤ پھر جدھر مردی جانا تو نمی صاحب دوزار سے پائنسو پر آگئے ہیں جناب کوئی بات نہیں یہ اپنی کا فائدہ ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے جناب پائنسو روپیاں تو دینا پڑے گا نمی صاحب نمی صاحب کتنے ہیں جناب نمی صاحب کتنے ہیں نمی صاحب کتنے ہیں نمی صاحب کتنے ہیں نمی صاحب کو پائنسو کا نوٹ مل گیا جناب ایک کس پنجار بھی ہے سیجولیل بہت شکریہ بہت شکریہ کھانا کھا کے جو اچھا نہیں لگتا تو کھانے کا ٹائم ہی جو ہوئی ہے رات کے آٹھ ہو چکے ہیں تو نمی صاحب چلو جار تمہاری بات مان لیتی ٹھیک ہے جناب کھانا کھا کے پھر جانا ٹھیک ہے جناب